سبحانت اللہ سے کہ لوگوں کی آواز کو دبانا قومی جرم ہوگا اور عمران خان ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ انتخاب کراؤ وہ کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر آرہا ہے وہ تو کہہ رہا لاؤ نواز شریف کو بھی اور بھی کوئی رہ گیا اس کیس میں اس کو بھی چھڑوالو لیکن لوگوں کو پرچی ڈالنے کا حق دو لوگوں کو حق دو جب ڈبے کھلیں گے تو پتہ لگے گا کہ لوگوں کی رائے آما جو ہے وہ اکثریت رائے میں انشاءاللہ تعالی بائیس کروڑ لوگوں میں سے پندرہ سولہ کروڑ لوگ جو ہیں نوجوانوں کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے اور عمران خان ایک مجارٹی گورنمنٹ فارم کرے گا اور اگر یہ نہیں آپ قائم کرنے دے رہے تو چلاو اس ملک کو اس ملک میں انارکی پھیلے گی اس ملک میں بھوک پھیلے گی جو بارڈر کی صورت آل خراب ہو رہی ہے جو افغان بارڈر پہ صورت آل خراب ہو رہی ہے ملک آگئی معاشی طور پر ڈھوب رہا ہے سو اس ملک کو چلانے کے لیے بہتر حالی ہے میں جا رہا تھا راولپنڈی واپس خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نہیں آپ نے لیبرٹی چوک جانا ہے اس لیے میں اب لاہور میں ہوں اور سترہ کو لیبرٹی کے جلسے میں عمران خان کی تقریر سنوں گا رات آٹھ وجہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز بھی پارٹی لیٹیشم کا جلاس صبح میں فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی ڈیزول ہوگی اور عمران خان اعلان کریں گے جبکہ اس کے بعد مانسلہ صاحب آئے پھر ابھی آپ بھی آئے ہیں تو ایک پر پھر مانسلہ صاحب بند رہے ہیں آخر چل کیا رہا ہے کیا اسمبلیوں کے معاملے میں کچھ لیٹو لال کا کام ہے دیکھیں سیاست میں دروازے نہیں بند کیا جا سکتے سیاست جو ہے کھلے دل اور کھلی سوش کا نام ہے لیکن اس وقت ملکی زندگی کا سوال ہے سیاسی ادم استقام ملکی معاشی موت ہے اور ملکی معاشی موت قومی سلامتی کا خطرہ ہے میں جس عمران خان کو مل کے آیا ہوں وہ عمران خان کمیٹڈ ہے کہ سترہ تاریخ کو باقی دل کے حال اللہ جانتا ہے ابھی میں باہر نکلا ہوں اور میں نے ان سے واضح پوچھا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سترہ تاریخ آپ پنڈی نہیں جا سکتے آپ لاہور لیبرٹی میں میری تقریر سن کر جائیں گے اور سترہ تاریخ کو میں دونوں صوبائی سمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا اور قومی سمبلی میں ممران جا کے سپیکر کو اسطیفے دیں گے سپیکر کو عمران خان نے کہا خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جا کے اسطیفے سمیٹ کیے جائیں اگر مذاکرات میں کامیابی آنی ہے تو یہی دن ہے میرا مطلب ہے اگر مذاکرات میں کامیابی آنی ہے تو یہی ہفتہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کو الیکشن کی طرف سے لے جائے جائے اگر ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کا اجنڈا پبلیکلی عوام میں دیا جائے تو ہم مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں ورنہ عمران خان کے پاس اسمبلی توڑنے کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے بھائی یہ چھوٹا اب سوال ہے اتنے بڑی باتیں میں نے کر لی ہیں میں فوج اور عدلیہ پہ کوئی بات نہیں کرتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا